سارے نائنٹھ مئی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ میں چاہوں گی آپ کو اکلی ان سب کے اوپر بات کر دے میں ساری منشن یوں کروں گی کہ کیپی میں علی امین گنڈا پور صاحب آگے ہیں اور یہ وہ ہیں جو نو مئی کے واقعات میں دھرے بھی گئے اور بعد میں جب رہا ہوئے زمانت پر تو روپوش بھی رہے کیمپین بھی نہیں چلا سکے لیکن انتخاب عمران خان صاحب نے انہی کا کیا اور وہ وزیرعالہ کیپی منتخب ہو چکے ہیں آتے ساتھ انہوں نے کہا کہ نائنٹھ مئی کی جو ایف آئی آرز جن میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے پروفز نہیں ہیں ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے ایک ہفتے کے اندر اچھا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جیسے ہی الیکشنز ہوتے ہیں نیکسٹ اے عمران خان صاحب کی مختلف کیسز میں زمانت ہوتی ہے اور آج بھی یاسمین راشر صاحبہ کی بھی زمانتیں ہوئی ہیں کچھ دیگر ملزمان بھی ہیں جو نائنٹھ مئی میں جو ملزمان تصور کیا جاتے ہیں ان کی بھی زمانتیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی بھی مخت یہ ایک چینج ہے ریاست کے بہیوئر میں اس کی تیمہ کیا ہے سکھ صاحب دیکھئے چار کے ذکر کیا آپ نے کہا کہ ایک تو بابر ستار صاحب نے یہی می نائنٹھ والا کیس تھا اس کے اوپر یہ سخت فیصلہ دی ہے پولیس اسٹیبلشنٹ کے خلاف جو پیچھے دوسری اسٹیبلشنٹ اشارہ تو ہو گیا آپ نے کہا گنڈا پور نے کہا توڑی ایسی لی تیسی ہاں ایف آئی آرز ختم کریں نہیں تو میں چھوڑ دی بات ہو تو نہیں تو میں وہ وہاں بھی تو ساری جو ایف آئی آرز ایف آئی آرز ہوئی ہے اسٹیبلشنٹ کے کہنے پہ ہوئی ہے نا جی اور یہ بھی اسی میں تھے اور یہ بھی اسی میں تھے تو میسج تو ان کے انتخاب سے بھی گیا یس تو اس کا یہ مطلب ہے وہاں بھی کچھ کلیش کا شائبہ ہے ہاں کیونکہ یہ کیا کریں گے یہ پولیس افسروں کو کہیں گے ویڈراؤ کرو ایف آئی آر پولیس ان کے انڈر آئے گی نا اب ٹھیک ہے نا ادھر سے اسٹیبلشنٹ کی فون جائیں گے کہ نہیں کرنا تو جڑے ایس ایچو ہیں اور ایس پیز ہیں ان کے کامپیں ٹانگ آج یوں پیچھے gے کریں گی ایس آشوی اور ایس ایسو جائے گا ہے عدالت میں کوئی نہ کوئی اس کو عدالت میں لے جائے گا بکاس یہ ریزولو نہیں ہونے لگا ف آئی ایر واپس نہیں ہونی umles there is a court order یہ نہیں ہوگا کہ یہ قیرل کوئی کوئی گا آپ واپس کر دیں اوپر سے کہیں سے فون آ جاگا ان کو کہ جی کر دیو کر دیو یا نہ کرو پولیس والے ہنڈز آب ہو کے کہیں گا سر سنو ترانسور کر دیں ہنش ہی نہیں ہے اس رستے کھڑے ہونا چاہ دیں ادھر کریئے مرنے ہیں ادھر کریے تو مرنے ہیں تو یہ وہاں بھی اور اگر یہ فرز ہو جاتی ہیں تو یہ تو اسٹیبشمنٹ ایکسپ نہیں کرے گی یہ تو چلانا ہے انہوں نے یہ سارے کیسز جیسے یہاں بھی وہ رزیسٹ کریں گے بابر ستار صاحب کی جو سزا دی ہے انہوں نے وہ پولیس کو سپورٹ کرے گی ادھر بھی پولیس کو سپورٹ کیا جائے گا تو وہ بھی عدالت میں جائے گی جیسے یہ اب ڈیویجن بینچ میں چلی گی یہ وہاں بھی یہ کیس کہیں اور جائے گا یہ ایسے نہیں ہوگا کہ وہ پولیس کو کہے گا ویڈراؤ کریں اور پولیس ویڈراؤ کر لے گی رات و رات اگر پولیس نے ویڈراؤ کر لیا جو کہ پاسبل ہے کچھ لوگ کہیں گے جی کر دیو کر دیو دیکھی جائے گی مگر یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے اسٹیپلشمنٹ نے کروائے ہوئے ہیں تو تیسری چیز جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اب بیلیں بھی ہونی شروع ہوگی تو ظاہر ہے کہ کچھ اشارے کچھ نئی ہوائیں چلنی شروع ہوگی ہیں اور چوتھا آپ نے ذکر کیا کس کا کیا ایک کمیٹی کمیٹی آپ کو پتہ ہے وہ الیکشن سے پہلے بنی تھی وہ کمیٹی چپ ہے اس کمیٹی نے جس سے نائنٹھ میہ کی انویسٹیگیشن کرنی تھی اور وہ جو کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ بنائیں انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ ہوا کیا ہے نو مہی کو اس کے اوپر بھی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی اور یہ کمیٹی جو بنی تھی یہ حکومت نے جو بنائی تھی اس کے اوپر بھی کوئی کاروائی نہیں ہو نہیں نہیں بات ہی کوئی نہیں کر رہا بھائی کہ کمیٹی نے کیا کیا چودہ دن کے بعد ریپورٹ دینی تھی چودہ دن کے اوپر کتنے دن تو بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسی سیویلین گورنمنٹ آئی ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو تبدیل ہو گیا پہلے یہ تھا کہ یہ جو گورنمنٹ بیٹھی بھی تھی they were directly under the control of the establishment اب they are not directly they are indirectly اس میں یہ مطلب ہے جو سیاستدان ہیں ان کو تھوڑی بہت political space مل گئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے یا سندھ کی گورنمنٹ ہے یا بلوتستان کی گورنمنٹ ہے جو کہ ابھی بھی pro establishment گورنمنٹ ہوں گی ان کا ہاتھ ہے ان میں بنانے میں تو کیا یہ ان کا کیا موقف ہوگا regarding پی ٹی آئی and 9th میں and 9th میں and پی ٹی آئی and آگے جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں ان کی کیا موقف ہوگا کل احتجاج بھی ہے تو وہ بھی discuss کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میرا یہ تجزیہ نہیں میرا تو prediction ہے جا پیش کوئی کہ اب وہ چیز نہیں ہوگی جو پہلے ہو رہی تھی پہلے جو orders آتے تھے نا تھا کر کے چیف منسٹرز جو تھے وہ فالو کر رہے تھے موسیٰ ناکوی صاحب جو order آتا تھا کر دیتے تھے چک دیو تر دیو تن دیو پا دیو یہ کر دیو سب کو پکڑ پکڑ کے اور وہ جو خوف create کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ election میں participation پی ٹی آئی کی کام ہو جو کہ کامیاب نہیں ہوئی وہ policy لوگوں نے چپ کر کے چپ کر کے باہر تھے نہیں تو انہوں پھڑ کے لیا جاؤ گے مگر election والے دن تو نہیں رکھو گے اسی ادرو آئے اسی ادرو آئے اسی ادرو آئے وہ آ کے vote پا کے رہے اور ان کی گئی ہے تو آپ آپ vote پنگ نہ کریں میں نے میں نے کہا ہی کچھ نہیں تو اب بات یہ ہے کہ یہ صورتحال ہے it's a very interesting situation اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے regarding پی ٹی آئی اس کا کیا شعباد شریف کا کیا موقف ہوگا جی پنجاب کی سطح پہ مریم کا کیا موقف ہوگا سندھ کیا کرے گا وہاں سندھ کے اندر مراد علی شاہ صاحب یا اندرکاری صاحب کیا کریں گے بلاول کیا کرے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نرمی ہوگی اچھا وہ جس سختی کے ساتھ کچھل دیا تھا پی ٹی آئی کن وہ اب نہیں نظر آئے گی آپ کو آپ کو اب یہ حکومتیں جو ہیں یہ بڑا ہیومن رائٹس اور اپنا ریکارڈ اور کہیں گے یہ پیس فل پروٹیسٹ اللہو ہے یہ ہے وہ ہے آپ دیکھئے گا رویہ بدلے گا اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا اب ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گیا اب اس حد تک ہم نہ جائیں کہ پھر یہ ہماری دشمنیاں شروع ہو جائیں تو یہ خوش آئند اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو منتخب حکومتیں ہیں یہ کم از کم رویہ جو ہے وہ عوامی رکھیں گی لیکن جو احتجاج کل ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف نے جب احتجاج کیا تھا تو آپ نے جو پرڈک کیا تھا اس کے مطابق ہی وہ احتجاج دیکھا گیا کل کا احتجاج پاکستان تحریک انصاف کیسا کرنے جاری ہے کیونکہ بیریسٹر گوھر ایک بار پھر آ چکے ہیں چیئرمن منتخبہ احتجاج ہوگا مگر کوئی خاص امپریسیو نہیں ہوگا ہر جگہ پہ ہوگا چھوٹا چھوٹا ہوگا ضرور ہوگا کے پی میں بڑا ہوگا اب لاہور میں تھوڑا کام ہوگا باقی شہروں میں ہوگا ہر جگہ پہ ہوگا مگر پولیس کا جو روئیہ ہے جو لوکل ایننسٹرشن وہ crack ڈاؤن نہیں ہوگا وہ کہیں گے پیسفول رہے ہم بھی پیسفول ہیں اور آپ کا حق ہے آپ کریں احتجاج یہاں یہ نہیں ہوگا کہ پہلے پکڑ کے لے جائیں گے گاڑیوں سے نکالیں گے ایسی نہیں ہوگا اور اگر پی ٹی نون وائلنٹ رہتی ہے تو اور کوئی تشدد نہیں ہوتا اور کوئی آگ واگ نہیں لگاتے تو پھر کچھ نہیں ہوگا they will have their protest it will not be a big protest it will be a protest but it will be contained and it will be peaceful and میرا نہیں خیال crack ڈاؤن ہوگا کسی کے سمکہ یہ کہ 144 لگا دیا پکڑ کے لے جائیں جیسے پہلے لگی تھی بلکل صحیح ہے لیکن آپ بیسے اقدام آتی ہوں گے یہ بیسے بڑا حجب بات ہو رہی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی وزیراعلا کے پی کے طور پر انہوں نے اب تک جو کارکردگی یا جو بیانات دیا ہے اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ ٹکراؤ کی پولیسی ہوگی لیکن اسٹیبلشمنٹ کا جواب کیا گورنر کی تکاروری کی صورت میں ہمیں نظر آئے گا نہیں اتنی جلدی تو نہیں کچھ ہوتا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اگلے دن گورنر ضرور لگا دیں ایسے نہیں ہوگا وہ تو ساری پروینس کریسس میں چلی جائے گی لیکن گورنر کی اپوائنمنٹ سے تو پتا چلے گا نا کہ کیسا بندہ آ رہا ہے ہاں نہیں نہیں اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ریکنسیلییشن والا بندہ آ رہا ہے یا ٹوف والا بندہ اسی سے پتا چلے گا کہ پولیسی کیا ہوگی میرا خیال ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوگا جس کو وہ نومینٹ کریں گے اس میں شہباز شریف صاحب کا خاص رول نہیں ہوگا اگلی بات یہ کہ آپ گھنڈا پور صاحب کیا کریں گے انہوں نے دھمکی تو دی ہے مگر یہ نہیں کہا کہ وہ کریں گے کیا اگر ان کی بات نہیں مانی جائے گی ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو کیا کریں گے سوال تو یہ ہے بات ان کی پھر وہ یہی ہوگا جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ بات آگے چلے گی مگر جو بے میجر ایشیو جو آپ نے کہا ہے میجر ایشیو یہ ہے کہ کیا آپ طورمی رہے گا توفانوارا ریلیشنشپ ہوگی شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے بھی شہباز شریف صاحب کے ایشیو نہیں ہے ایشیو کوئی اور ہے شہباز شریف صاحب کے کیا ایشیو ہے اس کا مطلب ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ اڈیالا سے چلے گی بالکل ہنڈر پرسند چیف منسٹر بھی اڈیالا سے بنایا اور گورنمنٹ بھی اڈیالا سے چلے گی تو وہ اور وہ لڑائی جگڑے کی گورنمنٹ ہے وہ کوئی وہ اپنے اقدام آت کرنے شروع کر دے گی فر اگزامپل انہوں نے تو الڈی دے دیا کہ پنجاب پولیس آئے تو صحیح یہاں اب تو یہی ہوگا کہ پنجاب پولیس آئے گی تو کی پی کی پولیس کھڑی ہو جائے گی ان کے آگے آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس وقت کی پی کی پولیس جی بی کی پولیس آگئی تھی زمان پاک اور آکے کھڑی ہو گئی تھی اور آپ کی پولیس پنجاب کی پولیس وہاں پہنچ نہیں سکی بے بس ہو گئے تھے اور یہاں خطرہ یہ تھا کہ فائرنگ نہ کر دیں ایک دوسرے کے اوپر کلیش نہ ہو جائے کلیش نہ ہو جائے تو کیونکہ ہے وہ آوائیڈ ہو گیا پنجاب حکومت نے نہیں پھر کیا کوئی آگے نہیں بڑھے مگر یہ زیادتی یہ غلط کام تھا غیر قانونی ایسے نہیں کرنا چاہیے پولیس کو کم از کم اجتماع نہیں کرنا چاہیے بے تمہیں گرفتاری ہے تو گیٹ آن گرفتاری دو اور ختم کرو بات کو یہ کیا بات ہوئی کہ تم فیڈل گورنڈ کو پروینشل گورنڈ کو ڈیفائی کر رہے ہو ایک قانون کہتا ہے تمہیں گرفتار کر رہے ہیں اگر تمہارا پرابلم ہے تو عدالتوں میں جاؤ تو یہ کیا ہوئی کہ آپ نے پولیس بلا گیا اپنے آپ کو پروٹیک کر لیا یہ تو ایک ٹیروریسٹ ایسے کرتا ہے کوئی کونسٹیوشن لاو آبائیڈنگ سیٹیزم تو یہ نہیں کرتا تو اب صورتحال یہ ہے کہ گنڈا بور صاحب کیا کریں گے میرا خیال ہے وہ اپنی پولیسیز اختیار کریں گے اور وہ کچھ ایسی پولیسیز جو فیڈل گورنڈ کہے گی کریں ان کو ایمپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے اور وہ بالکل لوکل پاپیلیشن کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہر روز آپ دیکھیں گے کہ لڑائی جگڑے چل رہے ہیں گالی گلوش چل رہی ہے فیڈل گورنڈ کے طرف سے آپ کو گالی گلوش نہیں نظر آئے گی ان کی طرف سے آپ کو گالی گلوش نظر آئے گی تمکیاں نظر آئیں گی اور یہ لڑائی کا جو مود ہے وہ رہے گا اور اعتجاج چلتے رہیں گے مگر دیکھیں آپ گنڈا پور صاحب کو حکومت بھی تو کرنی ہے گورننس بھی تو کرنی ہے تو یہ تو نہیں ہونا کہ سارا وقت آپ لڑائی کرتے رہیں گے